السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خارطت الطریق عیض کرنی الزحام بھیڑ میں آپ کو کیسے معاملہ کرنا ہے فرماتے ہیں کن لطیفا فی الزحام بہت ہوشیار ہو جاؤ بھیڑ میں تمربی کا حالات من الزحام تمہارے سامنے بھیڑ کے حالات آتے ہیں فی المطار ائرپورٹ پر ہسپٹل میں والمعارض نمائشگاہ میں کتابوں کی نمائشگاہ میلے ہیں انٹرنیشنل ادوالیہ انٹرنیشنل میلے ہیں نمائشگاہ والمیادین اور مختلف میدانوں میں فتصرف بلطفن ایسے موقع پر ہوشیاری اور نرمی سے برتاؤ کرو تقصد جواب عمر تصرف تقصد ایسا کروگے جلدبازی نہیں کروگے بد اخلاقی نہیں کروگے بھیڑ میں نہیں گھسوگے اس کو دھکا دیا اس کو دھکا دیا آگے نکل گئے بلکہ آرام سے چلتے رہے دوسروں کا خیال کیا دوسروں کو آگے بڑھنے کا موقع دیا تو تم سب لوگوں کا احترام حاصل کرلوگے تقصد احترام الجميع اترک المجال لغیر کا لیتقدم دوسرے کو موقع دو کہ وہ آگے بڑھ جائے کل ہا دقائق معدودت وینتہی الزحام چند منٹ میں یہ بھیڑ چھڑ جائے گی وَتُحَلُّ الْمَشْكِلَتُ یَتَحُلُّ الْمُشْكِلَتَ اور تم مشکل کو حل کرنے پر کامیاب ہو جاؤ گے وَتَخْرُجُ فَائِذًا مَسْرُورًا خوشی کے ساتھ نکل جاؤ گے الحمدللہ بھیڑ میں گئے تمہیں تکلیف ہو سکتی ہے کسی دوسرے کو تکلیف ہو سکتی ہے اور اس سے ماری بداخلاقی اور بے مروتی اور غیر سنجیدگی سامنے آئے گی قَدِّرْظُّروفَ النَّاس لوگوں کے حالات کا خیال کرو اندازہ رکھو الشیخ الكبیر کوئی بوڑا ہے العالم کوئی عالم ہے بڑے المریض کوئی بیمار ہے بچہ ہے جانے دو بیچارے کو کیوں اس کو دھکا دے رو اَسْبِغَ عَلِهِمْ لُطْفَقَ سب پر اپنی نرمی اور مہربانی نچاور کرو تواضع لہم تواضع اختیار کرو افتح لہم المجال ان کو موقع دو میدان چھوڑو ان کے لئے ان کی دعا ملے گی تعریف ملے گی راضی ہوں گے ان کی خوشی ملے گی اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشی ملے گی ذنوب کا فکر فی ذنوب کا لا فی ذنوب الناس اپنے گناہ میں غور کرو اس کو دیکھو لوگوں کے گناہ نہ دیکھو مشکلت کتیر منہ انہم یتشاغلون بذنوب الناس و اخطائهم ہم میں سے اکثر لوگوں کی مشکل کیا ہے کہ لوگوں کے گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں ان کی غلطیوں کو دیکھتے ہیں ہمیشہ وہ یہ کرتا ہے اس کے اندر یہ کمی ہے اس نے یہ پراد کیا ہے وَيَتْرُكُونَ ذُنُوبَهُمْ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیتے فَكَأَنَّهُمْ مَلَائِكَةٌ مُطَحْحَرُونَ اَوْ اَنْبِيَاءُ مَعْصُومُونَ لَقْتَا یہ تو دودھ کے دھلے ہیں پاک فرشتے ہیں معصوم انبیاء ہیں ثُمَّ يَتَكَبَّرُونَ عَلَى عِبَادِ اللَّهِ پھر اللہ کی عباد اللہ کے بندوں کے سامنے تکبر کرتے ہیں وہ حدیث میں آتا ہے مَنْ قَالَ حَلَقَ النَّاسِ فَقَدْ فَهُوَ أَحْلَكُهُمْ جس نے کہا لوگ تو حلاق ہو گئے تو ان سب میں حلاق ہونے والا سب سے زیادہ یہ شخص ہے جو بس اپنی بڑائی بیان کرنے میں سارے لوگوں کو جاہیل نادان اور برباد اور حلقان کہہ رہا ہے تو سب سے زیادہ گیا گزرائیہ ہوتا ہے اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ يَنظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى جِزْعِ أَخِيهِ يَنظُرُ أَحَدُكُمْ إِلَى الْقَدَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنظُرُ وَيَتْرُكُ جِزْعَ نَفْسِهِ او کا مقال علیہ الصلاة والسلام جِزْعَ عَيْنِهِ دیکھی لیتے ہیں اس حدیث کا لفظ دیکھی لیتے ہیں کبھی ایک منٹ لگے گا يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ إِلْقَدَى فِي عَيْنِ أَخِيهِ وَيَنظُ الْجِزْعَ فِي عَيْنِهِ ابن حبان نے اس کی تخریج کی ہے کہ تم میں سے ایک آدمی اپنے بھائی کی آنکھ میں تنکہ دیکھ لیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شہتیر بھول جاتا ہے شہتیر بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر نہیں آ رہا ہے اور اپنے بھائی کی آنکھ میں تھوڑا سا تنکہ بھی نظر آ جا رہا ہے البانی نے بھی ترغیب و ترہیب میں اس کو صحیح مجموعے میں رکھا ہے ترغیب و ترہیب کے صحیح مجموعے انہوں نے ہر ایک کے دو دو حصے کر دی ہے نا منظری کی ترغیب و ترہیب ہے تو اس کی ضعیف علق کر دی صحیح علق کر دی صحیح والے مجموعے میں رکھا ہے بہرحال حدیث صحیح ہے شعبر نغوت نبی ابن حبان میں کہا ہے کہ رجالہ سقاتن رجال الصحیح غیر کثیر ابن عبید اخرجہ ابن المبارک و ابن حبان و ابو نعیم فی الحلیتی جی تو اپنے بھائی کے عیوب نظر آ جاتے ہیں اپنا عیب نظر نہیں آتا ہے تکبر کرتے ہیں وَهَلْبَقِيَ فِي الدُّنْيَا وَقْتٌ کیا اتنا وقت ہے ہمارے پاس حتی نفتش فی ملفات البشر کہ لوگوں کی فائلوں کو چیک کریں ملفات فائل کو کہتے ہیں ملفن اس کی جمع ملفات سارے لوگوں کی فائلیں چیک کر رہے ہیں آپ کو یہی کام ملا چیکنگ کرنے کا نَكْتَشِفَ ذَلَّاتِهِمْ اور ان کی لغزشوں کو کھولے جَا لَهَا مِنْ حَمَاقَتٍ كَبِيرَتٍ ہائے کتنی بڑی حماقت ہے یہ يَوْمَنَنْ غَمِسُ فِي آثَامِ الْآخَرِينَ جبکہ ہم دوسرے لوگوں کے گناہوں میں ملوث ہوں وَنَغُوسُ فِي بِحَارِ الْآثَامِ حالانکہ خود دوبے ہوئے ہیں گناہوں کے سمندر میں سمندر میں ذَاتَ شَغَلْتَ بِعُيُوبِكَ شَغَلَتْكَنْ عِيُوبِ النَّاسِ اپنے گناہوں میں اگر مشغول ہوگے تو یہ تمہیں ہٹا دیں گے لوگوں کے گناہوں سے اپنے گناہ پر غور کرو اس پر رو تو تمہیں دوسرے کی گناہوں کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا حینہ ترحمہم اس وقت تم ان پر رحم کروگے ان کے ساتھ شفقت کروگے ان کے ساتھ سلح کے ساتھ رہوگے وَتَتْرُقُ الْغَطْرَسَتَ وَالْعُجْبَ وَتِّيْهَا اس وقت یہ تکبر اور پھولنا اور یہ دینگیں مارنا چھوڑ دوگے گھمن چھوڑ دوگے وَأَخِرُ دَعْوَانا وَالْحَمْدُ لِلہِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَصَلَى اللَّهُ وَسَلَّمُ وَعْلَى النَّبِي وَعْلَى عَلَى النَّبِي وَعْلَى النَّبِي وَعْلَى النَّبِي وَسَحَمْ وَالْحَمْدُ لَاَبِهُوَى Uh, جدنا نَّبِي وَعْلَى النَّبِي وَاكَارْلَى ten